اسلام علیکم جیر ویورز میں ہوں شوے بہر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو سو انچ کی فرنٹ پٹی لگانے کا طریقہ بتائیں گے فرنٹ پٹی جو لگتی ہے سامنے والی جو پٹی لگتی ہے یا آگے والی پٹی جسے کہا جاتا ہے یہ دو طریقوں پر لگتی ہے ایک تو یہ کہ ہم کمیز کو سیدھا سنٹر میں کاٹ لیتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دو تین سوٹ سوٹ سائٹ پر کاٹ دیتے ہیں اب یہ جو دو تین سوٹ ہم سائٹ سے کاٹتے ہیں وہ کیوں کاٹتے ہیں اور جو فرنٹ میں کمیز کی بلکل سنٹر میں کاٹنگ کرتے ہیں بلکل سٹریٹ جان ہماری جو گریز بنا ہوتا ہے اس پر کاٹنگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں آج اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو یہ مسئلہ بلکل بھی پیش نہیں آئے گا جتنا بھی بگینر ہوگا جتنا بھی نیا کام کرنے والا ہوگا وہ انشاءاللہ اس طریقے پر ہنڈرڈ پرسنٹ سیکھ پائے گا کہ کس طریقے پر پٹی لگانی ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری فرنٹ پٹی ہے آگے والی پٹی ہے یہ جانہ ہماری پٹی سو انچ کی ہے سو انچ کی ہم نے فرنٹ پٹی چھپکا دینا ہے آگے والی پٹی جو ہو گیا وہ ہماری سو انچ کی ہے اس سوٹ کی یہ ہم سو انچ کی فیوزنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے فیوزنگ کر دی نہیں ہے فیوزنگ تو آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے کس طریقے پر کرنی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پریس آئرن پریس جو وہ گرم اپلائی کرنا ہے اور بکرم لگانے بکرم رکھنے سے پہلے آپ نے کپڑے پر صحیح سے پریس اپلائی کرنا ہے تاکہ اگر کپڑا بڑھنے والا ہو تو بڑھ جائیے آپ نے دیکھ لیا یہ ہماری سو انچ کی آگے والی پٹی ہے اس کے بعد ہم جو نکیا کریں گے یہاں پہ ہماری بٹن ٹیک لگے گی ہمارا جو بٹن ٹیک ہوگا وہ ہوگا پونہ انچ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا تقریبا پونہ انچ کا ایک آت سوٹ مسئلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فکس یہ ہمارا پونہ انچ کا ہے اگر سو انچ کی آپ کی پٹی ہوگی تو آپ کا پونہ انچ کا بٹن ٹیک ہوگا اس کے بعد یہ ہماری کمیس کا فرنٹ ہے اس سے ہم نے دو سوٹر اندر کے طرف ایک نشان لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نشان ہم نے دو سوٹر کا لگا دیا اور اسی پہ ہم کٹنگ کر دیں گے اب یہ کٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں انشلہ ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کٹنگ کر دینی جہاں تک آپ کی پٹی تیار ہو وہاں پہ آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اب یہ والا جو سیڈ ہے یہاں پہ یہ تقریباً دو سوٹر کا ہمارا ایکسٹر آگیا اس سیڈ پہ ہم بٹن ٹیک لگائیں گے اب جب ہم بٹن ٹیک اس طرف لگائیں گے تو وہ ہم کیوں لگائیں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ وجہ ہے کہ ہماری جو آگے والی پٹی ہے سامنے والی پٹی وہ سو انچ کی ہے اور ہمارا بٹن ٹیک جو ہے یہ ہمارا لگے گا پونہ انچ کا اب اگر فرض کرو ہماری پٹی جو ہوگی آگے والی پٹی اگر وہ انچ کی ہوئی تو ہم بلکل سینٹر میں کٹنگ کریں گے کیونکہ پونہ انچ ہمارا بٹن ٹیک لگے گا تو دو سوٹر کا فرق پٹی اور بٹن ٹیک میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دو سوٹر کا فرق ہوتا ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں صحیح سے بٹھا لیں کہ ہماری جو بٹن ٹیک اور فرنڈ پٹی ہوتی اس میں دو سوٹر کا فرق ہوتا ہے اب یہاں پہ ہماری بٹن ٹیک ہے پونہ انچ کی اور پٹی آگے والی سو انچ کی تو یہاں پہ ہمارا فرق کتنا آگیا آدھ انچ کا کتنا فرق آگیا آدھ انچ کا اب جب آدھ انچ کا فرق آگیا تو دو سوٹر کا جو ہمارا فرق ہوگا وہ ہم نے پٹی کو بٹن ٹیک کے سیٹ پر کیا کر دیا زیادہ کٹنگ کر دی کیا کر دی پٹی کی طرف زیادہ کٹنگ کر دی تاکہ وہ جو دو سوتر کا مارجن ہے وہ ہمارا کے ادھر آ جائے بٹن ٹیک کی طرف آ جائے اور دو سوتر جو ہمارا فاصلہ بچے وہ ادھر بچے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم بٹن ٹیک لگا رہے ہیں اب بٹن ٹیک جو نا ہماری کمیز کا جو سینٹر ہے اس سے ایک سوت اندر کی طرف آئے گا باقی یہ ہمارے سینٹر پہ آ جائے گا بلکل ہمارا جو گریس ہوگا یہ جو سلائی لگ رہی ہے یہ بلکل گریس پہ لگ رہی ہے جو ہمارے سینٹر ہے وہ اس وجہ سے ہم نے بڑھا دیا بڑھا کے کٹنگ کر دی تاکہ ہمارا جو مارجن ہے آدھر انچ کا وہ دو سوتر پہ آ جائے یہاں پہ ہمارا مارجن اس میں دو سوتر کا آ جائے گا کیا آ جائے گا دو سوتر کا کیونکہ ہمارے جو زیادہ کٹنگ ہوئی تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تھوڑا مطلب سینٹر سے ہم نے جس طرف کٹنگ کی تھی وہ ہماری پٹنگ کی سیٹ تھی اور جو ہم نے ایکسٹر کارڈ دیا تھا سینٹر سے وہ ہمارا بٹن ٹیک کا سیٹ تھا تو یہ اس سیٹ پہ ہماری بٹن ٹیک لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو کپڑا ہم نے زیادہ چھوڑ دیا تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہمارا سینٹر ہے اور آپ سینٹر سے دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بٹن ٹیک ہے وہ زیادہ پٹی کے طرف آ رہا ہے اور یہاں پہ صرف ایک سوٹ ہمارا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بٹن ٹیک کے سائیڈ پہ آ رہا ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹا لیں یہاں پہ آپ کو میں بار بار دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ پٹی آپ دیکھ سکتے ہو بٹن ٹیک ہمارا دیکھ سکتے ہو یہ سینٹر کے طرف اب یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے یہاں سے پٹی اٹھا لینی ہے اور یہ خاص کار بیگنرز کیلئے ہے آپ نے پٹی اٹھا لینی ہے اور پٹی کو بالکل سینٹر پہ رکھ دینا ہے جو پٹی کا سینٹر ہے اور کمیز کا سینٹر ہے وہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے کیسے رکھنا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پٹی اٹھا لینی ہے اس طریقے پر اور یہ سینٹر میں رکھ دینا ہے بلکل یہ ہماری پٹی اور کمیز کا سینٹر آ رہا ہے اور اس سیٹ پہ اپنی نشان لگا دینا ہے پینسل سے آپ نشان لگاؤ آپ ناخون کی مدد سے لگا لو جس طریقے سے بھی آپ لگاتے ہو تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر پٹی رکھ کر آپ نے سلائی لگا دینا ہے کیا کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں دوبارہ آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں پہ ہمارا تین سوت کا دباؤ آئے گا لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے سلائی شروع کر دینی ہے یہاں پہ سلائی آپ کو پتا ہے کہ ایک سیٹ سے ہم پٹی پہ سلائی لگاتے ہیں تو وہ پٹی پہ سلائی لگانے کے بعد میں دوبارہ پھر سے میں سمجھا رہا ہوں دیکھو ہم نے جو سینٹر سے دو سوتر پٹی کی طرف آئے تھے جہاں جس سیٹ پہ ہماری پٹی لگتی ہے اس سیٹ پہ ہم نے دو سوتر زیادہ کٹنگ کر دیا تھا اس وجہ سے کیونکہ ہماری پٹی جو تھی سوائنچ کی ہے بٹن ٹیک ہمارا پونائنچ کا یہاں پہ ہمارا دو سوتر کا فرق ہوتا ہے پٹی اور بٹن ٹیک کی بیچ میں دو سوتر کا فرق ہوتا ہے وہ دو سوتر کا جو فرق تھا وہ ہم نے کیا کر دیا پٹی کی طرف ہم نے زیادہ کٹنگ کر دی سمجھا گئے آپ لوگوں کو بات پٹی کی طرف ہم نے دو ستر کٹنگ زیادہ کر دی یہ چیز آپ نے پونہ انچ انچ کی پٹی میں یہ چیز اپلائی نہیں کرنی ہے ہاں آپ نے ڈیٹھ انچ کی پٹی لگانی ہو تو پھر یہ جو دو ستر آپ نے کٹنگ کیا یہ دو ستر کے بجائے آپ اس کو تین ستر کروگے بات سمجھنے کی ہے بات لوگ سمجھو آپ لوگ یہ چیز اپلائی کروگے ہر اس چیز پر ہر اس پٹی پر جو سوائنچ ڈیٹھ انچ دو انچ پونی دو انچ کیا کر دیا انچ کا لگا دیا یہ اگزمپل آپ لوگ سمجھیں آپ نے بٹن ٹیک انچ کا لگا دیا تو تب آپ نے دو ستر پٹی کی طرف کٹنگ کر دیا کیونکہ آپ نے دو ستر بٹن ٹیک بڑھا دیا اب اگر آپ نے پٹی ڈیڈ انچ کی لگانی ہو اور بٹن ٹیک آپ کا پونہ انچ کا ہو تو آپ نے تقریباً تین سے چار سوٹ کا آپ نے پٹی کی طرف زیادہ کٹنگ کرنی ہے تب جا کے یہ آپ کی پٹی سینٹر پہ آئے گی یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹا لو پھر سے دوبارہ سمجھا رہا ہوں پونہ انچ میں آپ نے بلکل سینٹر میں کٹنگ کرنا ہے آدھا انچ کی پٹی آپ نے لگانی ہو تو سینٹر میں کٹنگ کرنا ہے انچ کی پٹی لگانی ہو تو بھی آپ نے سینٹر میں کمیز کی کٹنگ کرنی ہے لیکن اگر آپ کی پٹی سوہ انچ کی ہو بٹن ٹیک لازمی بات ہے آپ کا پونہ انچ کا ہوگا تو آپ نے پٹی کی طرف دو سوٹ زیادہ کٹنگ کرنی ہے پٹی کی طرف تاکہ بٹن ٹیک پٹی کی طرف آجائے اگر آپ نے دیڈ انچ کی پٹی لگانی ہو تو پھر آپ نے تین سوٹ سے چار سوٹ کٹنگ کرنی ہے پٹی کی طرف تاکہ بٹن ٹیک آپ کا پٹی کے طرف آ جائے تب جا کے آپ کا جو آگے والی پٹی ہوگی وہ بالکل سینٹر میں آئے گی اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی دیان رکھنا ہے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور اس چیز پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا جس طرح ہم بنا رہے ہیں سیم آپ کا بھی انشاءاللہ اس طریقے پر فرنٹ پر کام آئے گا دیکھو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز سمجھاؤں آپ لوگوں کو صحیح چیز سکھاؤں آپ لوگوں کو میں غلط نہ سکھاؤں میں آپ لوگوں کو ایسی چیز سکھاؤں تاکہ آپ لوگ کی دماغ میں اتھر جائے تو انشاءاللہ یہ جو آج کے ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ چیزہ آپ ہر پٹی پر اپلائی کر سکتے ہو پٹی سوہ انچ کی ہو تو آپ نے دو سوٹر ڈیڈ انچ کی ہو تو تین سے چار سوٹر پونی دو انچ کی ہو تو آپ نے آدھے انچ تک کاٹنگ کر دینا ہے اس طریقے پر بڑھتے جانا ہے اگر آپ بٹن ٹیک بڑھا ہوگے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دباؤ تھوڑا کم کر دینا جتنا آپ نے بٹن ٹیک بڑھا دیا اتنا اپنی دباؤ کم کر دیا تو اس طریقے پر آپ انشاءاللہ کام کرو گے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کی پٹی اکوریٹ آئے گی کوئی مسئلہ اس میں نہیں آئے گا ایک دوسری سائٹ پر ٹیڑی نہیں ہوگی بلکل زبردست طریقے پر ہوگی جس طرح ہم بنا رہے ہیں سیم بلکل یہی ریزلٹ ہوگا میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو یہ آپ ہماری پٹی دیکھ سکتے ہو یہ ہماری پٹی لگ گئی کمیز کو بلکل سینٹر میں آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پٹی کا سینٹر اور کمیز کا سینٹر بلکل ایگزیکٹ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ اگر کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر تو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور بل ایکن کو پریس کر دینا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فیدہ لے سکو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے سیکھ سکو جتنا آپ لوگ سیکھ سکتے ہو میری اپنی کوشش اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے جب آپ لوگ مجھ سے کچھ سیکھتے ہو اور مجھے کمیٹ میں بتاتے ہو کہ سر ہم نے آپ سے یہی چیزیں سیکھی ہیں تو میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ